ہم سٹرگل نہیں کریں گے تو وہ آیتیں لاتے ہیں وہ بھی قرآن سے لگے ہوتے ہیں ماتھے پہ لگائی بھی آئیت انہوں نے اور جو آخرت کی آئیت ہے وہ دنیا میں فٹ کی ہوئی ہے سوچیں طرح یہاں پہ اللہ نے کہا ہی نہیں رزکا وہاں بھی انہوں نے سکولوں کے اوپر پاکستان کے سکولوں میں لکھا جو جتنی کوشش کرے گا اس کو اتنا ہی ملے گا کدھر آخرت میں دنیا میں ایسے نہیں ہے دنیا میں بلاول بٹر نے کوشش کی تھی جو اس کو سرے کا محل ملا ہے آپ بتائیں کیا کوشش کی تھی اپنی مرین سے اپنی امی اور ابو چونز کر کے دنیا میں پیدا ہوں گا میں مجھے وہاں پر سرے کا محل تھی یہ کوشش ہے مریم نواز نے کوشش کی ہے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے اور اس کو سب کچھ گفت میں مل گئے اس طرح کے ذہر بندے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں ایسے بادشاہ کا بیٹا کوشش سے نی سے زیادہ بنتا وہ پیدائشی سے زیادہ ہے وہ پیدائشی سے زیادہ ہوتا ہے ایک کالر لے لیں جب آپ نے جملا ریپیٹ کرتے ہیں تو اس نے کہا رہا ہوتا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی فرمائیے جی میں عشب بات کروں لہاور سے جی جی کہیے جی جی ساہر صاحب سے میرا سوال تاکھے جوانٹ فیملی میں رات ہوں میرا جوانٹ فیملی میں ملتا ہوں اور میری سیسٹر ہیں وہ سنگل مدر ہیں تو ان کے بھی دو بچے ہیں ایک بیٹا ایک بیٹی ہے بیٹی سات سال کی ہے اور بیٹا جو ہے وہ چار سال کا ہے تو میرے بھی دو بچے ہیں میرا بیٹا سین سال کا ہے اور بیٹی سال کی ہے تو گھر میں ٹی وی بھی ہے موبائل بھی ہے تو میں نے کافی کوشش کیا کہ میں بچوں کو اس چیز سے دور رکھوں کم سے کم سکرین ٹائم لوں لیکن میرے بچے جب ان کے بچے دیکھتے ہیں تو میرے بچے بھی ضد کرتے ہیں تو میں کس طرح ایک تین سال کے بچے کو قائل کروں کہ یہ چیز آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے یا اس کو کس چیز میں میں اس کا دھیان لگاؤں تو اس سے ڈسٹریکٹ ہو سکتے بہت شکریہ آپ کا آپ نے تین سال کی بچے کو نہیں قائل کرنا ان کی امہ کو قائل کرنا جو آپ کی بہن ہے کہ یہ بچوں کے لئے کیا مسائل ہیں ان کو سمجھانا ہے نا بتانا ہے نا پڑھیں کے فیکس بتائیں گے کوئی بھی ماں نہیں چاہتی اس کے بچے تباہو مگر ان کو پتا نہیں ہوتا اور آپ کے اوپر ہے یہ ان کو بتائیں کہ آپ اپنے بچوں کی تو فکر کر رہے ہیں اس کے بچوں کی فکر کیوں نہیں کر رہے ہیں اس کی اپنی بہن کے بچوں کے آپ اپنی بہن کے بچوں کو بچائیں آپ کے بھانجوئے ہیں وہ آپ کے بچے بچ جائیں گے ٹھیک ہے مگر two facts and figures فائنس سمجھائیں ان کو کہ سکرین چھوٹے بچوں کے لئے کتنی نقصان دے یہ جوائنٹ فیملی یہ جوائنٹ فیملی ہوتی ہے جب ڈسیئن میکرز اکٹھے گی گھر میں کسی اور دادا جی اببا جی کے اندر رہ رہے ہو سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیرایا یہاں پہ رکھا اور یہ آیتیں آگے پیچھے کیسا ہی پڑھ لیں کہ اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا بالکل اب لئی سلیل انسان اللہ معصا کے بات کیا ہے اس سے پیچھلی آیت سنویں اب یہ پورا کا پورا موضوع سمجھ آگے سب کو اب میں نے پاکستان کا کوئی دارہ ایسا نہیں دیکھا کوئی ایسا سفید بالا والا بزرگ نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کی اس پیراہے میں صاف بتا دیا کہ آخرت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور تم جو یہاں پہ کوشش کرو گے جتنی کرو گے اتنا ہی وہاں پہ صلح پاؤ گے یہ ہے پورا کانٹیکسٹ سو اس کو استعمال کیا جاتا ہے ادھر کہ دنیا میں میں نے جتنی کوشش کی تو اس نے پیسے ملنے یہ کونسا حصول ہے دنیا میں آج تک کوئی بندہ ہے جتنی پیسے ملے ہو یا اتنا ریوارڈ میں جتنی کوشش کی ہے آپ ہی چھوڑیں آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹر سے لے کے اور اللہ تعالیٰ نے انتظام کی تفریق میں یہ جو تفریق کا مطلب ہے فرق جو ہے میری آوٹپوٹ کا فرق آپ کی آوٹپوٹ کے فرق میں یہ خوبصورتی ہے اس جگہ کی اس سے کونسا پڑی کنی کوشش کی۔ اگر ریسک سوٹ کر دیا جاتا گروھ ختم ہو جاتے ہے ریسک آٹومیٹ کر دیا جاتا گروھ ختم ہو جاتے ہے یہ دونوں فیکٹرز کو ہور کا سمجھیں اللہ تعالیٰ نے این دونوں فیکٹرز نہ آٹومیٹہ ہنے دی ہیں نہ سٹیگنٹ کی ہیں these are very diverse dynamic قسم کے معاملات اور حالات ہیں اور یہ اتنی بڑی fascination ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں نے کیے تھے stagnant اور میں نے automate کر دیئے تھے تو تم لوگ expire ہونا شروع ہوگے سے نیچے اور آگے کہتے ہیں اللہ کو یا اللہ بور ہو گئی ہم ہمیں یہ risk چھین لیں ہم سے ان کی دعائیں بنی اسرائیل کی ہم سے یہ risk چھین لیں جب اللہ تعالیٰ نے risk automate کر دیا تھا کہ جی لے بس تمہیں مل گئے وہ بھی انسان ہی تھے نا اور زیادہ پرانے تو نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بات پتا رہا ہوں یہ ضروری ہے کہ risk اس طریقے سے ہی رہے غور کریں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی کس چیز پہ اپنے اس سسٹم پہ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اللہ تعالیٰ نے جو مشین بنائی ہے اس کا بیسٹ طریقہ یہی تھا اس جگہ پہ موس پرڈکٹیو لائف گزارنے کا سال صاحب ایک آل لے لے جی جی ضرور جی جی تینکیو اسلام علیکم جی جی فرمائی ہے صاحب لدیم صاحب سے محمد علی بات کر رہا ہوں میرکول اور کشمیر سے جی کہیے صاحب ہمارا جو ملک ہے پاکستان وہ پہلے خوشحال ملک ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ابھی یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سے پہلے جو جنریشن آئی ہے اس میں اس کی باغ دور سنبالی ہے اور اس کو ایک بکاری ملک بنا گیا اب پارلیمنٹ کا رول تھا اس کے اندر اس میں پارلیمنٹ بھی چونکہ پیسے مانگ کے چلنا شروع ہو گئی تو اس کا جو اپنا پالیسی بنانے کا میکنزم تھا وہ ڈیپینڈٹ ہو گیا ان لوگوں کے اوپر جو ہماری یونیورسٹیز تھیں ہماری یونیورسٹیز جو ہیں انہوں نے فیس اور ڈگری اور نوکری کے چکر میں ذینی غلام پیدا کرنے شروع کر دیئے ہمارے مدرسے نے ہماری سوچ کے اوپر عقیبت کا پیرا بٹھا دیا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام جی فرمائیے جی میرا سائل ساتھ سے سوال یہ تھا میں محمد شاواز بارس رونہ سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ تھا کہ چونکہ کورنپاہ عربی میں آزل ہوا تو اب چونکہ یہ جو اہلے عرب والا خطہ ہے جیسے کوئی بھی اہلے زبان وہ زبان پر عبور رکھتا ہے جو اہلے عرب ہیں انہیں تو زیادہ سوئے بھیانی چاہیے تو ان کو زیادہ کورنپاہ کے آیات پر جیسے بورے ریسرچ کی ہے کہ اللہ پاہ نشن مطلب مچھر نہیں امسال دینے سے انہوں نے ڈرن مشن میں نائی انہوں نے بہت سری جزاد کی تو عرب در جب آواز کچھ آپ کی ٹوٹی ہے دسٹوشن ہاں کافی لیکن میں سمجھ یہ ہوں سوال دکھر نشو تو آپ کو میں ابھی بتاتا ہوں ان کا جواب غور سے سمجھیں پوائنٹ بہت ضروری ہے اس وقت پاکستان دو میجر سپلٹس کے اندر ہے سما ٹی وی کی سرمیشن میں ہم نے یہی بائی فرکیشن چیک کرنی الحمدللہ نظر آئی بہت اچھی جن کو اسلام پسند ہے اور اسلام کو امپلیمنٹ کرنا پسند ہے بے شک ابھی تک پوری طرح تیار بھی نہیں ہوئے ان کا آئی کیو بڑھانا ضروری ہے وہ ہے آپ لوگوں کے انٹرفیس ابھی تم اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پسند آگے آپ کو ان ایوانوں کا نہیں پتا ان گھروں ان امارتوں کا نہیں پتا ہے جو پرگرام نے جن کے اندر جا کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر والے دھماکے کیے